اگر آپ نے دوبارہ توہر سر دو رات حضرت قادم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر بیجا کر معافی کے بعد نہیں درستی بات یہ ہے کہ خدا وند کریم نے پہلے معافی دی اور بعد میں زمین پر بیجا قرآن کی آیات کچھ اس طرح ہیں فَعَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَعُ جَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي تو خدا نے جو زمین کے بارے میں لفظ استعمال کی ہیں زمین پر انسان کے نظور کے بارے میں کہ یہاں ٹھہرو اس میں تمہارا فائدہ ہے تو ظاہر ایک انسان کو فائدے کی خبر سنائے گی ہے تو اس کو سزا کی خبر نہیں پروفیسر صاحب عالمِ عرواد عالمِ عرواد عالمِ عرواد دراصل اس میں چونکہ میری رائے بڑی اندویجول ہے مجھے نہیں بتا کہ آپ لوگ اس سے چاہیں تو اتفاق کریں چاہیں تو آپ کی رائے محبوس میرا خیال یہ ہے جی کہ چونکہ ہمیں قوام جو آدیس ملتی ہیں وہ روح کو ایک بڑے فائنسٹ پاسبل چپ کی شکل میں دیکھتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہے اور فرمایا کہ حضرت آدم کو ان کی ضروریت چمکدار ذروں کی صورت میں دکھائی گئی اور کچھ سیاہ تھے اور کچھ بہت روشن تھے جس پہ آدم بڑے روئے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ سیاہ ذرے وہ ہیں جو نہ آکے وہ تندیش نکلیں گے دوسری بھی صورت جو جان نکالنے کی ہے اور جس میں روح میں نکالنے کی بھی ہے تو اتہا کی بات ہے کہ روح ایک اچھے یا برے کپڑے پہ جیسے حدیث کہتے ہیں جونکہ اگزیکٹلی وہ بھی انٹرومیٹ نہیں کرتے ہیں اس میں نکالی جاتی ہے اور ایک کترے کی صورت میں اب خیال یہ ہے کہ جیسے کسی کمپڈوٹر کا ایک نین آئی سی اچھے پہ ہوتا ہے اسی طرح انسان کی روح جو ہے ایک فائنسٹ پاسوبل چھپ کی صورت میں اور جیسے وہ گودیاں نے سٹرکچر پورڈ وغیرہ سب اس پہ درد ہوتی ہے مگر اس کے بعد وہ عالم برزخِ کبرا میں اس کو داخل کیا جاتا ہے اور عالم برزخِ کبرا وہ ہے کہ جس میں اسے شکل دی جاتی ہے مگر جسم نہیں دیا جاتا ہے اور پھر جب زمین پہ اسے بیجا جاتا ہے تو اسے شکل اور مزن دونوں چیزیں دی جاتی ہیں جب اس کوئی رخصتی کی باہر دوبارہ اسے رخصت کیا جاتا ہے تو پھر اسی پراسس سے گزرتا ہے اور وہ عالم برزخ میں اس طرح جاتا ہے کہ اپنا وجود زمین پر چھوڑ جاتا ہے اور پھر جب اس سے مرتبہ اللہین کو رفت کرتا ہے تو جیسے حضور نے فرمایا کہ شہیدوں کی روح پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو جنت کی درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی مگر ایک بہت امپورٹنٹ جو میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت حمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ زمین پہ کوئی بندہ بڑا نیک اور مقدس ہوتا ہے مگر ہمارا دل پھر بھی اس کی طرف نہیں جاتا اور بعض لوگ اتنے اچھے اور نیک بھی نہیں ہوتے اور پھر بھی ہمارا دل ان کی طرف کھچتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین میں نے یہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے مجھے کہا کہ جب ارواح پیدا کی گئی اور ان کے جنود تھیرائے گئے تو ان میں سے بعض کو بعض سے رغبت دے دی گئی اور بعض کو بعض سے نفرت دے دی گئی اور وہی روحی تنافر اور تناسب اور محبت جو ہے زمین پر بھی اسی طرح قائم لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض وقت نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ کسی کے قریب آ جاتے ہیں اور بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی کسی سے مردبہ موانست نہیں پیدا پروپیسر صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو تسلیم اور عزا کی بلند ترین منزل سے مانتے ہیں لیکن فردی سیک آف انفرمیشن ہم خدا کو فطرت اور عقیدے کے علاوہ کس طرح جان اور بہچان سکتے ہیں مغیر صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ ذہنی کمٹمنٹ میں کمزور رہتے ہیں یا ایک مکمل کی یقین خدا پر نہیں رکھتے اس کے بغیر خدا سے مکمل آگئی شانہ سائی اس کا عرفان ذات ممکن نہیں ہوتا اور جس چیز کو آپ بسوسہ کہتے ہیں یا فرید خیال کہتے ہیں یا انسانی گاہے گاہے گناہ کی اس میں سرزنیش کا مداخلت کہتے ہیں وہ دراصل ہمارے کمٹمنٹ کی کمی کی متوازن ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ ہم خدا سے مکمل طور پر کمٹ کر لیں تو باوجود ریپیٹیشن اف سیٹن سینز اور فالیز کے پردگار کا دوسرا قانون ہم پہ آئد ہوتا ہے اور جب وہ ہمارے اخلاص کا جواہ ہوتا ہے اسی لئے اس نے شیطان کو کہا کہ تو بہت سارے لوگوں کو بہکائے گا اللہ عبادہ اللہ المخلصین مگر جن کے ساتھ میرا اخلاص ہے تو نے کسی قیمت پر بھی بہکا نہیں سکے گا ایک حدیث مسلم جو آخری ہے اس میں حدیث یہ ہے کہ بہت سارے نیک پاک معزز اور باشرہ لوگ جنت میں لے جائے جا رہے ہوں گے کہ پردگار کہے گا کہ ان سب بہاتماؤں کو جہنم میں بھینک رہے ہیں تو کیونکہ ذرا خلافے یہ عجیب سے خلافے واقعہ بات ہوگی تو ملائکہ بڑے ہی انکسار سے عرض کریں گے کہ پردگار ان کے نام اعمال کی نیکییں لکھ لکھ کر شرکن غربن ہم نے قاوض ختم کر دیئے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جہنم میں پہنگ دوں تو فرمایا میرے اور بندے کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں اور وہ اخلاص ہے تو اخلاص شاید واحد وہ ویلیو ہے کہ جہنم سان کو یاکین کے ساتھ